فاروق حسین شاہ کس قدر کامیاب ہوا ہوں اس کا اندازہ مجھے آپ کے کومنٹس سے ہوتا ہے ورڈ پریس کے عوالے سے جو فری لانس پاکستان گروپ میں آپ کی پوسٹ آئی ہیں جس طریقے سے ینگ سٹرز اس میں شامل ہوئے اور جہاں جہاں اردو اور ہندی سمجھنے والے لوگ موجود ہیں وہ جس زوک و شوک کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ میری آواز کی صداقت پر لپ ڈیک کہتے ہوئے اس کاروان میں شامل ہوئے میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر ایکسائٹڈ ہوں کتنا جوش میری رگوں کے اندر دھار گیا ہے ہم آج کے دن تک رکے نہیں جھکے نہیں کہیں پہ پکے نہیں کہیں پہ سہمے نہیں ہم آج بھی ٹٹ کے کھڑے ہیں اپنے اسی محاصفے سپارٹنز کی طرح اب آپ کی ٹریننگ کا یہ تیسرا اور فائنل مارکہ ہے آپ نے اس ٹریننگ کے دوران ورڈ پریس کا ماحول بنا دینا ہے آپ نے ہر روز یہ سوچنا ہے کہ آپ ورڈ پریس ٹیم اور پلکنڈ ڈیویلپر بننے جا رہے ہیں دو ہزار اونیس آپ کا سال ہے اس سال میں آپ نے غربت اور بروزگاری کے خلاف ایک جہاد کرنا ہے ایفرٹس کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور آپ نے حمد نہیں آرنی آپ کا شوق جذبہ ولولا اور جنون زندہ رہنا چاہیے قائم رہنا چاہیے اور میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت دور نہیں جب لوگ ہمارے عظم کا حوالہ دے گئے جب ہمارا جنون ہماری پہچان بنے گا اور حمد نہ ہرنے والا حوصلہ ہماری پہچان بنے گا ہمارا نشان بنے گا میرے پاس جو کچھ ہے میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل سادہ انداز میں شیر کرتا چلا جاؤں گا میں نے آپ کو بتایا تھا میرا لٹریچر کا بیک گراؤنٹ ہے لیکن حالات مجھے اس طرف کھینچ کے جب لے آئے تو ورڈ پریس میری پہلی محبت تھی اور ورڈ پریس میری آج بھی محبت ہے یہی محبت میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے اپنے عظم کو اپنے جنون کو زندہ رکھنا ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کا عظم سلامت رہے آپ کا جنون سلامت رہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی میرا پچپن سے اس بات کے ہمیشہ یقین رہا ہے اب آپ لوگوں کے کومنٹس دیکھ کر یہ یقین اور بڑھ گیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایک دوسرے کو محبتیں دے سکتے ہیں حوصلہ دے سکتے ہیں امید بانٹ سکتے ہیں یقین میں بڑی طاقت ہوا کر دی ہے میں اسی یقین کے ساتھ اس مشن کے لیے نکلا تھا کاروان بنتا چلا گیا ماشاءاللہ ہزاروں کی دادا جنس سپارٹنز میرے عیرت کے موجود ہیں میں جب ڈاسک یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں آپ لوگ انتظار کرتے ہیں آپ لوگ چینل پہ آتے ہیں آپ لوگ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں میں اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم نے مارچ کے اس مہینے میں جو ٹریننگ کا ہمارا تیسرا اور آخری مارکہ ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جس قدر ورڈ بریس کو سیکھ سکیں آپ سیکھتے چلے جائیں ایک دنیا آپ کی منتظر ہے کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے خوشحالی آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ نے حمد نہیں آگنی آپ نے مایوس نہیں ہونا آپ نے بلکل ان راستوں سے ہٹنا نہیں ہے آپ جس قدر مشکلات کا سامنا کریں گے اسی قدر آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اوکے سپارٹنز ٹاسٹ نمبر سیکسٹی ایٹ اور ورڈ پیس تھیم ڈیویلیمنٹ کی یہ گیارمی کلاس ہوگی اس سے پہلے والے ٹاسٹ میں ہم اپنے تھیم کو بلکل ڈیفالٹ حالت میں لے گئے تھے لیکن ہمارا کوڈچ ہے وہ سارے کا سارا بلکل ٹھیک حالت میں موجود ہے آج ہم انشاءاللہ اس سے ایک سٹیپ تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے آج دو چیزوں کا میرا پلین ہے آج ایک تو آپ یہاں پہ اگر دیکھیں اپیرنس کے نیچے تو یہاں پہ آپ کو ویجٹس نظر نہیں آ رہے جو کہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے جیسے اگر ہم یہاں پہ آکے 2019 یا کوئی بھی تھیم اگر آپ ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جو ہی ہم نے ایکٹیویٹ کیا ایک نیا تھیم تو یہاں پہ آپ کو یہ ویجٹس نظر آنا شروع ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم ویجٹس والے سیکشن میں چلے جائیں گے اور ویجٹس یہاں پہ جیسے فوٹر کی ہے یا سائیڈ بار وغیرہ اور یہاں سے ہم اس کو ڈریک کر کے اس کے اندر پلیز کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم نے بیسک لیول پہ ڈسکس کی تھی جو نومبر اور دسمبر کے شروع میں اب جو ہم اپنا تھیم بنا رہے ہیں اس کو جب ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ تو ہمیں نظر آتا ہے چونکہ یہ بیک گراؤنڈ ہم نے کورڈ میں دیا تھا لیکن یہاں پہ منیوز بھی ہم نے لگا لیے تھے ویجٹس یہاں پہ نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویجٹس کے لیے کوئی کورڈ لکھنا پڑے گا اب منیو کے لیے ہم نے کیا کیا تھا اس کو ذرا آپ ریکال کریں آپ کو یعنی پورے ورڈ پریس کا یہ ایک مین تھیم سمجھ لیں پروگرامنگ لینگویجز کا بلکل دیسی انداز میں اور جب مجھے یہ کانسپٹ سمجھ جایا تھا تو پھر میرے لیے پروگرامنگ میں آگے بڑھنا تھوڑا آسان ہو گیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کی سپورٹ چیک کریں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نمبر دو آپ اس میں ایک فنکشن ریجسٹر کریں گے آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کا نام ہم نے شامل کر دی ہے اس کے بعد آپ کا نام لسٹ میں آئے گا اور آپ بقیدہ آپ کی ہائرنگ ہو جائے گی سیم یہی چیز ہے کہ آپ فنکشن کو ریجسٹر کرتے ہیں پھر آپ نے فنکشن کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے اب اس ڈسپلے کرنے میں آپ کو لوب چاہیے آپ کسٹم جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں ہیڈر میں فوٹر میں سائٹ بار وغیرہ میں تو یہاں پہ ویڈٹس کو لانے کے لیے چونکہ ویڈٹس کی اپی آئی بڑی زبردست مشہور ہے اگرچہ گوٹن برگ والے جو ابھی فیس ٹو پہ کوشش کر رہے ہیں کہ گوٹن برگ کو اس طریقے سے پاور دے دی جائے کہ وہ آپ کے ویڈٹس کو یعنی کسٹمائزر سے آگے کی سٹیج ہے کہ آپ اپنا مینیوں، ہیڈر، فوٹر ہر چیز آپ گوٹن برگ میں ہی ایڈٹ کر سک رہے ہیں جیسے ایلیمنٹر والوں نے اس میں کوشش کی ہے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ گوٹن برگ بہت جلدی ایک بڑا زبردست سپرب اور پاورفل کانٹینٹ ایڈٹر بن جائے گا جس میں آپ بلکل بلوکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکیں گے اور آپ ہیڈر سے لے کے فوٹر تک سائیڈ بار وغیرہ ہر چیز آپ بلوکس میں ایڈٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور اگر آپ کو یہ مل گیا تو آپ سمجھ لیں کہ کلائنٹس کے پاس بھی یہ بڑی زبردست پاور آجے گی یعنی انڈ یوزر کو بڑی سہولت ہو جانی ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز ڈیویلپر کے ویڈٹس اور سائیڈ بارز کا فنکشن کیسے چل رہا ہے کیونکہ یہی چیزیں آگے جائیں گی صرف نام تھوڑا چینج ہو جائے گا اور اس کی ای پی آئی تھوڑی چینج ہو جائے گی جیسے شروع شروع میں ہم ایڈمن سیٹنگز یہاں پہ بناتے تھے اس کے بعد پھر کسٹمائزر آیا کسٹمائزر سے آپ گوٹن برگ اب کوشش ہو رہی ہے گوٹن برگ کو اور کسٹمائزر کو آپس میں انٹیگریٹ کرنے کی تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہم کسٹمائزر میں کر رہے ہیں وہاں پہ آجیں یہ ساری پاور اور آپ بس ایک جگہ پہ بٹن پہ کلک کریں وہی برہتے ہوئے ساری آپ کی سائیڈ جو ہے وہ بن جائے جیسے آپ کا رییکٹ کا ایک کام تو ان سب کو ایک ڈیفننٹ محول ملے گا اور آوٹ پوٹ بڑی زبردست ایک سسٹمائٹک سٹریم لائن ہو کے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی تو ہمیں سیٹڈ دیٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چونکہ سائیڈ بار جو ہے اس کو ریجسٹر کرنا ہے اور پھر ہم اس کو ڈسپلے کریں گے تو یہ ہمارا کوڈ تھا جس میں ہم کام کر رہے ہیں ایک رافظہ فنکشنز کی فائلیں ہم نے دے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک کامنٹ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ لیٹس ریجسٹر سائیڈ بارز چونکہ ابھی تک ہمارے تھیم کے اندر سائیڈ بارز نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کو ریجسٹر کرنا ہے اب سائیڈ بارز ہوں گی تو آپ کی ویجٹس وغیرہ اس کے اندر لگ سکیں گی پھر آپ کسٹم ویجٹ ایریاز بنا سکتے ہیں تھیم کے اندر آپ نے ہیڈر میں دینا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں طریقہ کار ایک ہی ہوگا اس لئے آپ نے اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور ڈیویلپر جو آپ کا کوڈیکس ہے ورڈپریس کا اس میں بڑی زبردست ڈیٹیل میں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم نے چونکہ ریجسٹر کرنا ہے تو ایک فنکشن جو ہے وہ ہم بنائیں گے لفظ لکھیں گے آپ فنکشن کا اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ یہ فنکشن میں کوئی بھی نام دیتے ہیں لیٹس اے کہ ہم نے اس کا نام لکھ دیا سپارٹنز انڈرسکور تھیم انڈرسکور لیٹس اے کہ ہم ویڈٹس کر لیتے ہیں ویڈٹس اب ویڈٹس کے بعد انڈرسکور آپ فرض کر لیں آپ پر نام لکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کونفلکٹ میں نہ جائیں تو ہم یہاں پہ ان اٹ کر دیتے ہیں ان اٹ کا مطلب کہ آپ اس کو انیشیلائز کرنے لگے ہیں اس کے بعد آپ دیں گے پرینٹسس اور اس کے بعد ہم دیں گے کرلی بریسز اور یہاں سے ہم نے انٹر کر دیا یہ آپ کا نارمل فنکشن کا ایک سینٹیکس ہوتا ہے اب اس کے اندر ریجسٹر کرنے کے لیے ورڈ پریس کا ایک بیلٹ ان فنکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریجسٹر سائیڈ بار جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے ریجسٹر نیف کیا تھا اور اس کے بعد ورڈ پریس نیف مینیو کے ساتھ ہم نے اس کو ڈسپلے کیا تھا تو ریجسٹر سائیڈ بار کے لیے ہم لکھیں گے ریجسٹر انڈر سکور اور سائیڈ بار اب چونکہ یہ ایک فنکشن ہے لہٰذا آپ دیں گے اس کے اندر دو مرتبہ پرینٹسس اب اس پرینٹسس کے اندر ہمیں ارے کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ سائیڈ بار کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا نام ہوتا ہے اس کی آئی ڈی وغیرہ ہوتی ہے پھر آپ آپ بیفور اس کے ویجڈ کے کیا لگانا چاہتے ہیں آفٹر کیا لگانا چاہتے ہیں پھر اسی طریقے سے کانٹینٹ کی حوالے سے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک بناتے ہیں ارے ارے بھی آپ کا فنکشن ہے لہٰذا دو پرینٹسس آپ کو پھر سے چاہیے ہوگی اب یہ چیزیں جب آپ کی ہو جائیں تو اب اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ایسوسییٹیو ارے بنانی ہے چونکہ ہم نے موساری کیز جو ہیں وہ دینی ہے تو یہی پہ رہتے ہوئے بعد میں میں اس کی فارمیٹنگ کرتا ہوں تاکہ آپ کنفیوس نہ ہو یہی پہ رہتے ہوئے فرض کریں ہم نے یہ پاسٹرافی دے دی اور اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے نیم آپ نے نام دینا ہوتا ہے ظاہری بات ہے ویجڈ کا یا سائیڈ بار کا کوئی نام ہوگا اور یہاں پہ ہم اس کا نام دے کے ایکول کا سائن دیتے ہیں اور یہاں سے گریٹر دینے کا سائن دے دیتے ہیں اب نام کو بھی ہم لکھیں گے پاسٹرافی کے اندر اس طریقے سے اب فرض کر لیں آپ نے دیکھا ہوگا بلوگ کی سائیڈ بار ہے فٹر کی ہے فلانی ہے فلانی ہے تو ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں مین سپارٹنز سائیڈ بار فار اگزمپل ہم نے ایک نام رکھتی ہے چونکہ ہمیں اجازت ہے یہ نام رکھنے کی اس کے بعد آپ نے اس کو دینا ہے کاما اب کاما دینے کے بعد آپ یہاں پہ دیتے ہیں نارملی چونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹرانسلیشن کی بھی ضرورت پڑے کسی جگہ پہ تو پھر آپ اپنا سپارٹن فار جیسے ہم نے ٹیکس ڈومین بنائی ہے اب آپ کو یاد ہوگی ہوگی لیکن چونکہ یہ ایک آپ ٹرانسلیشن کا ایفیکٹ ڈالنے لگے ہیں لہٰذا اب آپ کو یہاں پہ اس جگہ پہ وہ جو ٹرانسلیشن کی سٹرنگ ہے وہ دینی پڑے گی اور اس کے لیے آپ یہاں پہ شروع کریں گے پرانسلیشن اور اس کے بعد یہ جو سپارٹن فار ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ کلوز کر دیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹرانسلیشن کی سٹرنگ دی لیکن اس سے پہلے آپ کو یا تو آپ کریں گے ڈبل انڈرسکور یا آپ سنگل انڈرسکور کر کے ایکس جو ہے وہ لگا دیتے ہیں سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ڈوپلیکیٹ ہو جاتی ہیں سٹرنگز جیسے آپ نے ایونٹ کے لفظ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ایونٹ اور جگہ پہ بھی یوز ہوگا تو اس ڈوپلیکیٹ کی کانفلیکٹ سے بچنے کے لیے ہم یہاں پہ انڈرسکور ایکس لگا دیتے ہیں نارملی جو سٹینڈرڈ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈبل انڈرسکور اسی کو ہم فیلوال یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ اب چونکہ یہ آپ کی ہوگی پرانتسس ایک یہ اور ایک یہ جو آپ کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہے اور اس سے پہلے والی جو تھی آپ کی یہ والی یہ ہے آپ کی جو آپ نے ارے کا فنکشن دیا تھا اور یہ جو آوٹر ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ نے مین ریجسٹر سائیڈ بار کا فنکشن تھا تو پرانتسس ایز آپ کو یاد ہونی چاہیے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے یہ ایک لگا دیا نیم کا اور اس کے آگے آپ نے کی بھی دے دی پھر آپ کو یہاں پہ دینا پڑے گا کومہ اب آپ اس کو دوسری کی کپیر برائیں گے کی اور ویلیو اس کے لیے آپ دوبارہ سے یہاں پہ پاسٹرافی دیں گے اور یہاں پہ ہم لکھتے ہوتے ہیں اس کا آئی ڈی یعنی ہم نے آئی ڈی بھی دینی ہے سلگ دینا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے اگین آپ اس کو ٹیپ دیں گے ایکول کا سائن گریٹر دینے کا سائن اور آئی ڈی آپ اس کی عام طور پر ایک یا دو لفظ ہم دیتے ہیں تاکہ پہچانے جائیں فار اگزمپل ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں سپارٹنز کوئی نام ہم نے لکھ دیا اور یہاں پہ ہم اس کا سائیڈ بار ایک لفظ جائے وہ لکھ دیتے ہیں اور آگے ڈی ڈی ڈال کے ون بھی لکھ دیتے ہیں یہ ہم نے ایک آئی ڈی دی دی تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم پہلی سائیڈ بار بنانے لگے ہیں یعنی جو ہماری مین سائیڈ بار ہوگی وہ ون ہوگی اور اس کے بعد جتنی بھی ہم بنائیں گے ان کو ہم کر دیں گے ٹو، تھری، فور تو یہ ایک آپ کا سنٹیکس کا سٹائل ہوتا ہے نیمنگ کنونشن اب آپ نے سپارٹنز سائیڈ بار ون اس کی آئی ڈی دی دی باہر آئیں گے یہ آپ کا ہو گیا کی اور یہ ہو گیا آپ کا پیر اب فرض کر لیں آپ نے سپارٹنز سائیڈ بار کے بعد کوئی اور دینی ہے کی پھر آپ یہاں پہ کومہ دیں گے اگین آپ یہاں پہ دیں گے پاسٹرافی اور اس کو آپ یوں پہ لکھیں گے ڈیسکریپشن یعنی آپ آپ فرض کرنے کو وضاحت دینا چاہتے ہیں اس ویڈڈ کے بارے میں کوئی پڑھے تو اس کو پتا چل جائے ٹیپ کی کو پریس کریں گے ایکول کا سائن گریٹر دائنے کا سائن اور ڈیسکریپشن میں آپ یہاں پہ سٹرنگ دے دیں گے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لیٹس اے کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ پلیز ایٹ یور ویڈجٹ ہیر یہ ہم نے کہہ دیا اب اس کے بعد اس کو بھی اگر آپ ٹرانسلیشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو سیم یہ طریقہ کار ہوگا لیکن آپ کو آئیڈیا مل گیا ہے اب میں اگر اس کو فارمیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے اس سے کنفیوز ہو رہے ہوں کہ آج سر نے یہ کیا شروع کر دیا تو آپ ارے کے بعد اس طریقے سے انٹر مار لیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو جو کی ہے آپ کی وہ پیر آپ الگ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اس کے بعد آکے اس کو ہم انٹر کر دیتے ہیں یعنی آپ یہ بیسیکلی ایسوسییٹو ارے بنا رہے ہیں اس کو آپ ٹیپ کی جو ہے وہ اس طریقے سے پریس کریں گے تاکہ بلکل ایک جیسا جہا ہے وہ آپ کا نظر آنا شروع ہو جائے اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا بیک سپیس کر لیتے ہیں اب یہ جو سپارٹن فار تھا یہ اوپر والا حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم لے جائیں گے اوپر چونکہ یہ اس کے سٹرنگ کا حصہ ہے یہاں سے ہم آئی ڈی کو دوبارہ نیچے لے آئیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں ہوئی یہ ساری چیزیں اب اگر یہ سپیس ایکسٹرا ہے سلیکٹ کی یا ڈیلیٹ پریس کر دیا اس کو ہم تھوڑا سا پریس کرتے ہیں ٹیب کی یہ آپ کی دراصل صرف ایک فارمیٹنگ ہے تاکہ آپ کے سامنے سٹائل جا ہے وہ تھوڑا سا موجود رہے اب اس کو ہم تھوڑا سا سپیس کی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کا نیم آئی ڈی ڈیسکریپشن آپ اس کو اس طرح لکھنا چاہتے ہیں اس طرح لکھ لیں آپ اس کو ایک لائن میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح لکھ لیں لیکن یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہوتا ہے یعنی آپ اگر اس کو بھی ٹرانسلیشن میں لے کے جانا چاہیں جو سٹرنگ بغیرہ ہے تو آپ اس کے لیے یہ ڈبل انڈرسکور یا سنگل انڈرسکور ایکس یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے یہ آپ کی نیچے آنی چاہیے اس کو ہم نیچے اس طریقے سے پٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی آپ کی نیچے آنی چاہیے اس کو بھی ہم نیچے لے آتے ہیں یعنی بیسیکل یہ آپ کی دو پرانسلیشن جو اوپر چل رہی ہیں اب اس کے بعد ہم کو ایک اور کی پیر بنانا ہے تو یہاں پہ ہم کاما دیں گے انٹر کریں گے اور نیچے آ جائیں گے اب یہاں پہ ہم تیسری کی اور ویلیو کا پیر بنائیں گے اگر آپ نے اس کو ٹرانسلیشن کے لیے بنانا ہے تو پھر آپ کو اگین کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ ٹیکس ڈومین دیں گے سپارٹن فار اور اس کے بعد یہاں سے آپ پرانسلیشن اس کی کلوز کریں گے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے پرانسلیشن اور انڈر سکور کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ آپ کی ٹرانسلیشن کی سٹرنگ جو ہے وہ بن جائے گی یہاں پہ ہم دیں گے کاما اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے نیچے نہیں کر رہے یہاں پہ ایک اور کی بناتے ہیں جو ورڈ پرس ریکمنٹ کرتا ہے بیفور ویڈٹ والا پاسٹرافی دی ہم نے اور پاسٹرافی دینے کے بعد یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بیفور انڈر سکور ویڈٹ یہ انہوں نے آرگومنٹس بنا کے دیئے ہو ہیں کہ آپ ان کو اس طرح سے یوز کریں سپیس دی ایکول کا سائن گریٹر دینے کا سائن اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے جو بیفور ویڈٹ اگر آپ اس کا کوئی یو ایل ایل ای بنانا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں کوئی خاص ڈیف بنائی ہے تو وہ آپ لکھ لیں یہاں پہ ہم نے بیسیکلی ایش ٹی ایم ایل جا وہ دینا ہوتا ہے تو سپیس دیتے ہیں پاسٹرافی دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیں گے لیٹس دے کہ آپ نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے کوئی سیکشن اور سیکشن کے اندر آپ دینا چاہتے ہیں اب سیکشن کی کوئی آئی ڈی ہوگی آئی ڈی کے بعد یہ چیزیں آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی میں آج آپ کو اس کا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دراصل اس کا مقصد کیا ہے یہ پرسنٹ کا سائن آپ نے دیکھا ہوگا پھر آپ نے دیکھا ہوگا ون ون کے بعد ہوتا ہے ویریبل کا نشان اور پھر ہوتا ہے ایس اور یہ آپ کی یہاں پہ آئی ڈی ہے چونکہ اس کو آپ ڈبل کورٹس کے ساتھ اس طریقے سے لکھیں گے یہ آپ نے اکثر جگہوں پہ یہ چیزیں دیکھی ہوں گی اس طریقے سے آپ فرض کر لیں یہاں پہ آپ کوئی کلاس بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ کلاس کا لفظ لکھیں گے ایکول کا سائن دیں گے ڈبل کورٹ اس طریقے سے آپ اور اس کے اندر آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کلاس کے لیے فرض کر لیں کوئی بھی کلاس آپ نے بنائی ہوئی ہے ہم یہاں پہ کہتے ہیں مائی ایس ایک میں نے نام رکھ دیا یا آپ یہاں پہ ویجٹ کی کلاس دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سپیس دیں گے یہ مائی ایس کو ہم سی ایس ایس میں اڈریس کر سکتے ہیں ڈاٹ ڈالنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا پرسٹنٹ کا سائن ٹو ویریبل اور ایس یہ اس طریقے سے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو یہ جو سیکشن کی آئی ڈی ہے اس کو ہم کلوز کر دیں اس سیکشن کی جگہ اگر آپ یہاں پہ فرض کر لیں ڈیو لکھ دیں ڈیو بھی چلے گا آپ یہاں پہ فرض کر لیں یو ایل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں اس کو تو جیسے آپ کا سٹائل ہوگا یا جیسے آپ کا سی ایس ایس ہے ابھی ہم چونکہ سی ایس ایس کی طرف جائے نہیں رہے صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہیں اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے یہ جو چیزیں ہیں آپ نے یوں سمجھنا ہے placeholder ایک number string یہ آپ نے سمجھنا ہے اس کو اس طرح پڑھیں گے آپ یہ string ہے اور اس کا number ہے پہلا اور یہ ہے ایک placeholder placeholder کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کسی variable کے ساتھ یا کسی parameter کے ساتھ replace کر دیں گے جو بھی theme developer آئے گا وہ اس کو easily change کر سکتا ہے اور یہاں پہ ہے آپ کا same وہی class اب آپ نے جب اس کو لکھنا ہے one اور one کے بعد چونکہ دوسرا placeholder چاہیے تو اس کی numbering کیا ہو جائے گی two تیسرا چاہیے تو three ہو جائے گا یعنی percent three اور یہ جو آپ کا variable type نظر آ رہا ہے یہ number ہے یعنی یہاں پہ آپ دیسی انداز میں اس کو پڑھیں کہ یہ placeholder دوسرا ہے اور یہ بھی ایک string ہے sometimes آپ کو s کی جگہ پہ d لکھا ہوا نظر آئے گا d ہوتا ہے جہاں پہ آپ number دیتے ہیں s ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے کوئی لفظ لکھنا ہے یا string دینی ہے تو آپ کو آئی ہوگی اللہ جانتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے percent کا sign بڑی research کرنی google نے بھی چونکہ سمجھ نہیں آتی تھی search کیسے کرنے لیکن اب آپ کو w3 schools میں بھی اس کی پوری details وہ مل جائے گی تو یہ آپ نے ایک section جو ہے وہ complete کر دیا جب آپ کا section complete ہو جائے یہ post graphی وہ ہے جو ہم نے یہاں سے شروع کی آپ چونکہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں کاما دیں گے اور نیچے آ جائیں گے یہ ہے before widget یعنی widget سے پہلے ctrl c کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیں گے ctrl v اب اس before کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے after after widget ہو گیا اور اب چونکہ آپ نے یہاں سے close کرنا ہے section یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے after widget کا مطلب کہ آپ کے یہاں پہ div جو ہے وہ close ہو جائے گی یا section آپ کا close ہو جائے گا اگر آپ نے section لکھا ہے تو section یا اگر آپ نے فرض کر لیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے div شروع کیا ہے تو div close کریں گے تو پھر آپ ul کو close کر دیں گے ہم نے چونکہ یہاں پہ section لکھا لہٰذا ہم یہاں پہ section کو close کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے title چونکہ widget کے اندر sidebar میں جب ہم widget لگاتے ہیں تو ابھی یعنی آپ یہ سے ان میں رکھیں کہ ابھی یہاں widget نہیں بنا رہے ہیں ابھی ہم sidebar کی جگہ تیار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جب widget لگے تو automatically یہ code run کرنا چاہیے enter کر دیں گے آپ جب ہماری widget لگی تو widget کے اندر ایک title ہونا چاہیے اور title ہوگا آپ کا h2 یا h3 جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے آسٹرافی دیں گے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے before underscore title سیم آپ دیکھ رہے ہیں کہانی اسی کی کوئی اس میں مشکل بات نہیں space تھی equal کا sign دیا اور greater dynamic کا sign دے دیا اب چونکہ آپ نے title دینا ہے title کے لیے فرض کر لیں آپ simple یہاں پہ یہ لکھتے ہیں h2 آپ اگر صرف اتنا tag بھی یہاں پہ شروع کر دیں تو کافی ہے اور یہاں سے نیچے اگر آپ اس کو control c کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں comma اور control b کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ آپ کریں گے h2 کو close اور یہ ہو جائے گا after title یعنی title سے title کے درمیان آپ کا یہ چیز نظر آجے گی جو بھی widget آئے گی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ہم نام رکھتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں چونکہ ابھی تو ہمارے theme کے اندر یہاں پہ ہم دیکھیں تو نظری نہیں آتا ہم جائے نہیں سکتے widgets کی طرف اس لیے ابھی ہم نے یہ code لگا دیا control s کر لیتے ہیں اب کچھ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں سیم وہی چیز ہے کہ آپ فرض کر لیں کوئی دینا چاہتے ہیں classes وغیرہ تو پھر آپ سیم یہاں پہ وہی کام کریں گے آپ نے فرض کر لیں div لگا دی اور div دینے کے بعد آپ space دیں گے id یا class بنانا چاہتے ہیں آپ class بنائیں گے equal کا sign دیں گے دو دفعہ code دیں گے اور یہاں پہ آپ class کا نام لکھتے ہیں اب class کا نام لیٹس ہے کہ ہم نے لکھ دیا widget underscore container semantic نام ہم دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلتا رہے کہ یہ وہی چیز ہے اب اس div کو یہاں بھی ہم نے کر دیا close اس div کے بعد ہمارا h2 شروع ہو جاتا ہے آپ h2 کو کوئی class دینا چاہتے ہیں اوکے اس کا class ہم نے دے دیا تاکہ ہم اس کو بھی style دے سکیں equal کا sign دیا اب class کو double quote کے اندر ہم کوئی بھی نام دے دیتے ہیں تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں widget اور let's say dash title یعنی یہاں پہ widget کا title ہوگا یہ ہماری h2 کی class ہے تاکہ ہم اس کو css میں easily address کر سکیں تو یہ چیزیں آپ کی مکمل ہوگی after title میں آپ کیا کریں گے چونکہ div شروع کی تھی آپ یہاں پہ آپ نے ایک game سمجھنی ہے چونکہ یہاں سے ہم نے div شروع کی تھی پہلے پھر شروع کیا تھا h2 تو h2 کو پہلے close کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے اس کی جو div ہے اس کو close اس لیے کہ سے آپ نے div close کر دی اور یہاں پہ ہم دے دیں گے اس کا closing جو pass traffic ہے جو یہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد اگر آپ مزید نیچے جانا چاہتے ہیں کومہ دے کے آپ مزید نیچے بھی آ سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کو semi colon چاہیے تو یہ آپ کی array مکمل ہوگی basically یہ اس طرح سے تھا میں اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں چونکہ ہم اوپر سے نیچے لے کے آ رہے ہیں آپ کو یہ اس طرح نظر آئے گا آپ اس کو نیچے بھی لاکے اس طرح سے کرنا چاہے یہ چلے گا تو control s کر لیتے ہیں اب آپ نے یہ basically ایک جو side bar تھی وہ register کر لی اور اس کا نام آپ نے رکھ لیا main spartans side bar اب اس کو آپ display نہیں کیا کہیں پہ بھی فیلحال ہم اس کو control s کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں یہاں پہ back end پہ اور یہاں سے اس کو کریں گے refresh اب جب آپ refresh کریں گے تو ابھی تک آپ کے پاس کوئی یہاں پہ چیزیں نظر نہیں آ رہی چونکہ ابھی تک آپ نے اس کو کہیں پہ show ہی نہیں کیا آپ نے اس کا کوئی add action نہیں کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے کیا کیا تھا ہم نے یہاں پہ جب menus دیئے تھے تو ہم نے اس کو hook کیا تھا hook کہاں پہ ہم کر رہے ہیں یہ جو ہمارے spartans کے functions.php ہے اس میں ہم اس کو hook کر رہے ہیں یہاں سے ہم نے کیا تھا menus اور یہ آپ کو یاد ہے ہم نے کیا تھا google fonts کے لیے اس کے آگے ہم لکھ لیتے ہیں google fonts یہ چونکہ تازہ تازہ بات تھی اس لیے مجھے یاد تھا یہ وہ کام ہے جو اس سے پہلے والے task میں ہم نے کیا تھا گوٹن برگ والے میں یہ style اور skip اب ہم نے یہاں پہ ایک اور hook لگانی ہے یہ hook ہم یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں چلیں اس کو اگر یہاں پہ لگائیں گے تو کیا لکھیں گے یہاں پہ add action والا کام ہوگا simple یہی چیز ہے اس کو آپ نے control c کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے کر لینا ہے control v اب اس کے لیے wordpress جو ہمیں hook دیتا ہے وہ ہوتی ہے widgets اور underscore in it یہ پکی hook یاد رکھ لیں یہ ہے جو widgets کی api کو call کرتی ہے اور اس کے اوپر ہم لگانا چاہتے ہیں جو ہم نے ابھی اپنا function بنایا ہے function کیا بنایا ہے spartans themes widget in it اس کو ہم control c کر لیں گے واپس آئیں گے same وہی کہانی جو آپ یہاں پہ کر رہے تھے اتنے حصے میں ہم اپنا function اس کو hook کر دیں گے کہ بھائی جب wordpress آپ install ہوں اور آپ initiate کریں initialize کریں تو آپ نے اس کے اوپر میربانی کر کے ہماری بھی طرح بات سن لیجئے کام غریب آدمی ہیں یہ ہمارا code اس کے اوپر لگا دیجئے اب اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں control s لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے far side bars تاکہ ہمیں یاد رہے control s کیا اب ہم آتے ہیں دوبارہ back end پہ اور یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں refresh جو ہی refresh کیا boom آپ کا widgets آنا شروع ہو گئے جناب ہم کرتے ہیں اس کے اوپر click اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ excited ہو گے خود ہی آپ نے تھپڑا شہپڑا لگا لیں کہ بائی زبردست کام کیا ماشاءاللہ یہ نام نظر آ رہا ہے main spartan side bar اس پہ right click کرتے ہیں inspect element کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے h2 یہ نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے main spartan یہ ہم نے description دی تھی پھر یہ span class وغیرہ ہے جو spinner وغیرہ اور یہ پورا side bar کا نام یہ نظر آ رہا ہے side bar one ہے اس کی جو id تھی یہ widget sortable ui dropable آپ اس کی کوئی class دینا چاہتے ہیں مزید آپ change کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو style کریں گے یعنی اگر فرض کر لیں میں اس کی کوئی یہاں پہ class image کی کوئی دینا چاہتا ہوں یہ اب widget یہاں پہ جائے گی چونکہ یہ entertain کرنا شروع ہو گی آپ فرض کر لیں اس کو ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں اور کوئی ہم یہاں سے text کیے لے کے آتے ہیں تاکہ ہم جلدی دور پر left click میں کر رہا ہوں اس کو drag کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہم رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نام ہم یہاں پہ لگاتے ہیں test widget اور یہاں سے ہم کرتے ہیں کوئی چیز let's celebrate that we created our first side bar in our theme اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جناب لگاتے ہیں واؤ اور واؤ آپ نے کیا اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں save اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا theme ہے اس کو ہم کریں گے refresh ابھی تک ہم نے اس کو کہیں پہ کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا نیچے آکے ہم دیکھیں گے this is side bar ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی ہمارا جو data تھا اتنی مشکل سے ہم نے side bar بنائی اور اس پہ widget لگائی یہ widget ہمیں نظر نہیں آ رہی اور یہ ہے main spartans side bar اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا theme تھا یہ لے رہا ہے index.php میں تو index.php میں side bar یہاں بھی ہم لے رہے ہیں get side bar لیکن اس کو ہم نے بتایا نہیں کہ کون سی side bar تو یہ جو اتنی زیادہ loop ہم نے لکھی ہوئی تھی اس سارے کو آج آپ نے مٹا دینا ہے چونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے the post تک ہو گیا اور اس کے بعد یہ ساری چیز آپ نے مٹا دینی ہے اور اس سے آپ نے پرشان نہیں ہونا اور اس کے بعد اس accept کو بھی مٹا دیتے ہیں اور یہاں سے php کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو code ہے وہ مکمل رہے php the content اس کو بھی ہم نے close کر دیا اور اس کے بعد آپ اگر اس کو end while کرنا چاہتے ہیں تو end while php end while بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی end if بھی ہو جائے گی یہاں سے ہم نے کر دیا اس کو بھی آپ اگر php کو دوبارہ سے شروع کریں end if کر دیں اور یہاں سے ہم نے php close کر دی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک normal جو loop ہے وہ تو آگئی back end پہ آگے دیکھتے ہیں اس کو اور اس کو کریں گے refresh جب آپ اس کو refresh کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب آپ کی sidebar وغیرہ چلی گی اور یہ ایک extra ہمیں question mark نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اضافی بنایا ہوا ہے yes یہ بڑا ہوا ہے اس کو کر دیتے ہیں delete control s کر دیا یہ normal آپ کی loop تھی لیکن آپ کی sidebar وہ نظر نہیں آ لی اب آپ نے جو get sidebar لکھا ہوا ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہماری sidebar لے کے آنا چاہتا ہے جو spartans والی ہم نے یہاں پہ بنائی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے دوبارہ سے اس کو code کے اندر بتانا پڑے گا یہ آپ game سمجھ رہے نا wordpress کی یعنی sidebar تو اس نے لے لی اور آپ کو پتا ہے ہم نے یہاں پہ بنایا تھا ایک sidebar.php اگر sidebar.php یہاں پہ موجود نہ ہو تو ہم اس کو php کا tag شروع کریں گے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ایک custom ہے اس کا اس کے اندر ہم style دیتے ہیں اس طریقے سے اور اس کو enter کر لیتے ہیں اب اس کے اندر آپ یہاں پہ لکھیں گے جیسے wordpress recommend کرتا ہے کہ آپ لکھیں گے یہ sidebar ہے ہماری اور اس کے بارے میں جو بھی detail ہے اب package کون سا ہے ہمارے پاس یہ wordpress کا package ہے اور sub package کیا ہے اس کو بھی ہم add the rate کرتے ہیں sub package اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں spartans brevo یہ آپ نے ایک بنا دیا spartans brevo اور اس کے بعد اس کو ہم لے کے آئیں گے نیچے چونکہ یہ comment کا حصہ ہے اور یہاں سے بھی ہم اس کو دے دیں گے جناب ایک stary تاکہ یہ اس طریقے سے نظر آئیں تو since version وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں you get the idea اس کے بعد اب ہم نے sidebar کا اس کو بتانا ہے اپنے theme کو اب اس کے لئے ہم یہاں پہ لگائیں گے ایک condition کہ if اگر اور اس کے بعد ہم دے دیں گے parenthesis چونکہ یہ if لگا رہے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں let's say not is underscore active underscore sidebar یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ wordpress recommend کرتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اس کے بعد یہ بھی چونکہ function ہے اگر sidebar active نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر پھر ہم دیں گے پاسٹرافی اور اس میں ہم اپنا جو theme کا slug بنایا تھا ہم نے یہاں پہ spartans in it کے اندر ہم نے بنائی تھی اس کی id یہ spartans sidebar dash 1 اس کو control c کر لیں گے واپس آئیں گے کہ اگر آپ کی sidebar active نہ ہو is active sidebar نہیں تو پھر آپ یہ sidebar دکھا دیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم دیں گے curly braces اور یہاں پہ block of code دیتے ہیں یہ تو ہوگی آپ کی جو condition check ہو گئی اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ بھئی return خالی کرتو یعنی ویسی value return کرتو جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کر دیں گے php کو close چونکہ آگے ہم نے فرض کر لیں کوئی html دینا ہے جیسے wordpress recommend کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ aside دینا چاہتے ہیں aside دے لیں جیسے html5 میں بھی ہے اس کے بعد آپ اس کی کوئی id دینا چاہتے ہیں equal کا sign دیا اور let's say کہ آپ نے کوئی بھی id دے دی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں spartans dash side bar فرض کر لیں آپ نے یہ ایک رفسی id بنا دی اس کے بعد آپ اس کی class دینا چاہتے ہیں equal کا sign inverted commas آپ نے دیئے آپ widget area اس کے بعد فرض کر لیں آپ کو role بھی اس کا دینا چاہتے ہیں جو آپ کو html5 میں اس کے semantics میں نظر آتا ہے تو وہ role ہم دے دیتے ہیں let's say complimentary یہ آپ نے لکھ لیا ہے complimentary complimentary اور اس کے بعد ہم آجاتے ہیں باہر اور ہم اس کو بند کر دیتے ہیں یہ آپ کی aside ID ہے اس کو ہم نے close کرنا ہے aside کو ہم نے close کر دیا یعنی آپ کی side bar یہاں پہ مکمل ہو گئی php آپ یہاں سے close کر چکے تھے اب آپ نے یہ condition تو لگائی تھی اس condition کا کرنا کیا ہے اس کے لیے wordpress نے ایک بنایا ہوا ہے ہمارے لیے ہماری خدمت کے لیے ایک code وہ ہم use کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ یہی ہوگا php اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے dynamic underscore side bar اور اس کے بعد parentheses ہیں اور again یہاں پہ ہم دے دیں گے اپنی side bar کی وہی ID جو ہم نے use کی تھی لیکن اس کو past traffic کے اندر لکھنا ہے چونکہ اگر past traffic کے اندر نہیں لکھیں گے آپ نے دیکھا اس کے colors different ہوگے اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اب اس کے بعد semicolon دیں گے اور php کا tag آپ close کر دیں گے اس کی game آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے theme کے اندر side bars کو register کر دیا اور اس کے بعد functions میں اس نے hook لگا دی لیکن ہماری side bar نظر نہیں آئی back end پہ نظر آنا شروع ہو ہی اب front end پہ ہم اس کو یہ code دے رہے ہیں چونکہ index.php میں ہم side bar لے کے آ رہے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی خاص template ہوگا تو اس میں بھی آپ کو یہی کرنا پڑے گا ہم نے side bar میں بتا دیا کہ اگر یہ active side bar نہ ہو یہ والی تو return کر دو یا پھر یہ اور جب return کرو تو یہ html کے اندر آپ نے اس side bar کو activate کر دینا ہے اس کو ہم کرتے ہیں ctrl s اور یہ side bar ہم کر رہے ہیں index.php اب آتے ہیں front end پہ اور یہاں سے آکے اس کو کریں گے refresh اب جب اس کو refresh کریں گے تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ وو text widget let's celebrate that we created our first side bar in our theme وو یعنی congrats آپ کا ماشاءاللہ زبردست یہاں پہ widget ہوگی باقی اس کا وہ ہوتا ہے right click کریں اور آپ اس کو style دینا چاہتے ہیں آپ اس scroll کر دیکھیں یہ widget title ہے test widget اور widget title کون سی class ہے h2 کی for example اگر آپ اس کو css میں جائیں یہی پہ رہتے ہوئے اور آپ نے بنائی تھی style css اور اس جگہ پہ چونکہ h2 ہے اور آگے ہے class dot widget dash title اور اس کو آپ دے دیتے ہیں let's say background color آپ نے background color دے دیا let's say محرون کر لیتے ہیں جی محرون آج کل میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے اور color کر لیتے ہیں ہم white اور اس کے بعد ہم یہاں پہ padding بھی اس کو دے دیتے ہیں padding دے لیتے ہیں جناب one r e m let's say ویسے ایک normal مثال کے طور پر آپ نے اس control s کر دیا اب ہم ابھی آپ نے اس کی width اور height جائے وہ define نہیں کی اگر آپ وہ کرنا چاہیں سائیڈ bar کو آپ کو پتہ ہی اور یہ بھی کر لی functions dot php میں hook بھی کر دیا اور یہاں پہ آپ نے ایک side bar بنا دی اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس کے اندر کوئی اور side bar بھی لگانا چاہیں تو کہاں سے کہاں تک آپ code چاہیے ہوگا یہ code شروع ہوا تھا یہاں سے لے کے register side bar یہاں تک چونکہ یہ curly braces اوپر سے آ رہی ہیں تو اس کو ہم کرتے c اور یہاں پہ ایک comment بھی دیتے چلیں اس کو enter کر کے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں first side bar تاکہ ہمیں یاد رہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے enter کیا comment دے دیتے ہیں second side bar یہ آپ نے کر دی اور یہاں پہ control v کر دیں گے code آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرور نہیں آپ نے ایک لفہ محنت کر لی yes کچھ چیزیں change کرنی پڑے جیسے main spartans side bar ہے اس کو ہم کر پلیز add your widgets here اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ please add your widgets in footer area یہ آپ نے کر لیا اب آپ description change ہو جائے same اگر آپ اس کو ایسی رکھنا چاہتے ہیں اس ہی رہنے دیں اس کے بعد widget container h2 یہ سارا کچھ سیم رہے کا اس کو ہم نے کر لیا control s اب ہم آتے ہیں back end پہ آنے کے بعد یہاں سے ہم کریں refresh جب آپ refresh کریں گے واؤ spartans footer sidebar بھی آپ کی جناب آگی اس کا مضل یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں image لگانا چاہتے ہیں چلے image والا تجربہ کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے image کی یہ wordpress کی default widgets ہیں یہ widgets ہم نے بھی بنانی ہے یہ اس کے بعد آگے جا کے اس کو دیکھیں گے چونکہ یہ تھوڑا سا advance چیزیں آ رہے گی اس کا مضل یہاں پہ میں image لگا سکتا ہوں میرے پاس فائل نہیں ہے media library میں ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تا کوئی image نہیں لیکن اگر میں یہاں پہ کوئی link بھی دینا چاہوں تو میں link بھی دے سکتا ہوں for example میں نے اس پہ click insert from url اور یہاں سے ہم جاتے ہیں پکس بے سے چونکہ ہماری favorite site ہے اور corporate site ہے اور اس کو ہم یہاں پہ klik کرتے ہیں یہ زبردست نظر آ رہی ہے چڑیا اب اس کا یہاں سے ہم لیں کنٹرول سی لے لیتے ہیں یا بلکہ اس کے اوپر right klik کرتے ہیں copy image address اور یہاں پہ ہم اس کو control v کر دیتے ہیں اور یہاں سے کر دیتے ہیں add to widget لو جناب آپ کنٹرول v کر دیا یا اگر ہم صرف اس کو پک سب اے کے ساتھ جوڑنا چاہیں یا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو writer ہیں کون سے ہیں جناب یہ رائٹر کا نام ہے بڑا مشکل سا لیکن چلیں right klik کرتے ہیں copy link address کر لیتے ہیں ان کا شکریہ بھی ہو اگرچہ اس کی نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دوسری side bar بنائی تھی اس کو بھی display کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ فرض کر لیں یہاں پہ ہم نے یہ لگائی تھی ہم ایک اور لگانا چاہتے ہیں کو footer کی footer dot php ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس footer dot php اس پہ بھی اگر ہم دینا چاہیں یہاں پہ ہم نے menu دیا تھا اب یہاں پہ سیم وہی code جو ہم نے side bar میں دیا تھا اب let's say اس کو میں select کیا ctrl c کروں گا footer dot php میں آتا ہوں اور یہاں پہ ctrl v کر لیتا ہوں لیکن اس کے شروع میں مجھے رہی اگر میں اس کی id change کرنا چاہتا ہوں میں اس کی id change بھی کر سکتا ہوں let's say کہ میں اس کو one کر دیا control s کر دیا اب آتے ہیں ہم front end پہ اور یہاں سے ہم اس کو بھی چاہیے سیم یہی طریقہ کار ہوگا آپ اس کو اتنے حصے کو control c کریں گے یہاں سے again آپ اس کو دے دیں third sidebar یا اس کے اگر ہم لکھ لیتے ہیں header area فرض کریں آپ header area کے لیے client کہتا یہاں پہ آپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو control بھی کریں گے اور یہاں پہ ہم نام اس کا لکھ لیتے ہیں spartans header sidebar 2 کے بعد ہم یہاں پہ لکھ دیں 3 اور please add your widgets in header area اس سے کیا ہوگا کہ client کو پتہ چل جائے گا وہ خود اپنے طور پر dynamic لازم ویجٹ لگا سکے گا اپنی مرضی سے سیم یہاں پہ section ID اگر کو دینا چاہتے ہیں یا ڈیو ID لگانا چاہتے ہیں آپ ڈیو ID اس کے ہم دیں گے وہ جو اپنا code ہے فار ایڈیو یہاں پہ ہم ایک div بنا دیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہے div ID اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں Spartans H Widget اس طریقے سے ہم نے نام لکھ دیا بس ایک رف س ID بنا دی اور اس کو آپ نے دینا ہے اس طریقے سے inverted commas کے اندر اور ID آپ کی ہوگی اس div کو کر دیں گے یہاں سے close اس طریقے سے اب اس div کے اندر آپ نے php کا code دینا ہے اور یہ غلط ہم نے بنا دیا جناب اس کا مضلوب آپ کو php شروع کرنا پڑے گا php لکھا اب اس حصے میں آپ نے کیا کرنا ہے side bar میں سے جو code آپ نے کیا تھا اس v کو control c کر لیتے ہیں headed php میں آتے ہیں اور یہاں پہ کر دیں گے control v اس کا مضلوبی ہے کہ اس div ID کے اندر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ نہیں تو آپ یہ 3 کر دیں چونکہ بلکہ یہ close ہو چکی ہے چونکہ یہاں پہ ہم نے کام کر دیا c control s کیا ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کوئی غلطی تو نہیں کی widget title ہو گئے تھے یہاں سے ہم سائیڈ bar 3 سائیڈ bar control s کر دیا اب ہم آتے ہیں یہاں پہ back end میں اس کو ہم کر یں refresh جب ہم اس کو refresh کریں گے boom آپ spartans header نظر آنا شروع ہو گئی یہ آپ کی footer کی ہو گی یہ main spartans sidebar bar ہے اور یہاں پہ آپ spartans header sidebar اس کے اندر بھی ایک text لگا کے صرف check کرتے ہیں فرض کر لیں اپنے یہاں پہ text دیا اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں welcome to our site for example ہم نے یہ کر دیا اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں just testing our header widget کوئی ایک آپ نے sentence لگ دیا اس کو ہم کر لیں save اب جب آپ نے save کیا یہ چونکہ header کے اندر ہے یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں جناب اپنے css میں یہاں پہ جو style css ہے یہاں پہ واپس آئے چونکہ یہ div ہے لہٰذا ہم اس کو pound sign دیں گے control v کر دیں اب اس کے اندر آپ style دینے ہے style for example آپ کرنا چاہتے ہیں border اور border آپ دے دیتے ہیں یہاں پہ four pixel اور let's say solid آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہاں پہ double کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے double کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کا color دیتے ہیں black اور اس کے بعد سمی کولن دیا control s کر دیا اب ہم آتے ہیں یہاں پہ اس کو کریں گے refresh اب آپ نے صرف ایک widget کے اوپر دی ہے چونکہ اس کو اپنے custom id بنائی تھی اس کے اوپر یہ style apply نہیں ہو رہا آپ فرض کر لیں آپ اس کی width رکھنا چاہتے ہیں آپ css میں واپس آئیں گے اور یہاں پہ let's ہے کہ آپ لکھتے ہیں اس کی جناب width اور maximum width آپ بنا سکتے ہیں یا width آپ بنائیں گے اور اس کا نام ہم لکھ لیتے ہیں 600 pixels control s کر دیا تاکہ یہ چھوٹے area میں نظر آئے header میں اس کو ہم کریں گے جناب refresh refresh کریں گے بوم یہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگی اب آپ نے اگر اس کا ایک ہی container بنایا ہو ہے تو اس کو float left کر لیں گے یہ آپ آگے چلنا شروع ہو جائے آپ اس کا background دینا چاہتے ہیں background بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اس پہ image لگانا چاہیں گے same جیسے ہم نے چڑیا کا لگایا تھا وہ image بھی آپ یہاں پہ پہ پک پیسا ویر میں جاتے ہیں دوبارہ سے اور اس سے ہم ایسا image لیتے ہیں جو بلکل چھوڑا ہو فرض کر لیں ہم نے یہ لے لیا یا بلکہ یہ شاید کی مکھی اسی کو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے free download میں 640 کا ہے اور یہاں سے چھوٹا سا نظر آئے گا ہم نے اس کو control c کیا یہاں پہ جاتے ہیں واپس اور ہم اس کی جگہ پہ اس کو کر لیتے ہیں done اب یہاں پہ ہم image کی ایک div chable لگاتے ہیں image کی ہم نے یہاں پہ widget دے دی اور اس image کا ہم یہاں پہ جائیں گے insert from url control v کر دیں گے add to widget اور یہاں پہ ہم کریں please click to subscribe first کر لیں آپ نے یہ لکھ دیا اور یہاں پہ بھی اگر آپ اس کا image دینا چاہیں fix update save کر دیا جناب اس کو اور یہاں پہ آکے ہم اس کو کریں گے refresh اب جب آپ اس کو refresh کریں گے تو please click to subscribe اور یہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا بھی یعنی بلکل css نہیں کی یہ آپ کا اس طریقے سے چھوٹا س نظر آئے گا جب آپ اس کی css میں گھوش جیں گے ماشاء آپ پی ایش پی کوڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا سائیڈ بار آپ نے بنالی زندہ بار اس کی پریکٹس کریں اور اس کو ہیڈر ایریے میں اپنی css آپ کے سامنے وہ سارا فنکشن جائے وہ نظر آجے گا کون کون سے آرگومنٹ ہوتے ہیں کون کون سے پیرامیٹر ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں سارا کچھ پڑ سکتے ہیں اس پہ ہم نے کلک کیا ریجسٹر سائیڈ بار آپ نے دیکھا ارے بنالی آرگومنٹ دیئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آرے ہے پھر یہ ڈسکرپشن ہے نیم آئی ڈی ڈسکرپشن کلاس بیفور ویڈ آفٹر ٹائٹل یہ سارا کچھ ہم نے لگا دیا نیچے انہوں نے طریقہ بتایا کون سی فائل ہے ویڈیٹ ڈاٹ پی ایچ پی اور اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھیں تو اس کی ایکزمپل انہوں نے دی ہوئی ہے یعنی آپ اسی کو فرض کر لیں کنٹرول سی کریں یہ انہوں نے الگ سے بنایا ہوا ہے فنکشن پورا اور ایڈ ایکشن ساتھ ہی کر دیا ہم نے الگ ایکشن دینے شروع کر دیا پھر مزید مثالیں ہیں ملٹیپل سائیڈ بار ایک ہی فنکشن کے اندر جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کا کر دیتے ہیں کنٹرول س اب بیک اینڈ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری سائیڈ بار کتنی ہوگی ریفرش کیا اب چونکہ ہم نے کنٹرول وی کیا تھا یہ کافی سارے ہمیں میسے جانا شروع ہوگی لیکن سائیڈ بار ہماری کافی ساری بننا شروع ہوگی اتنا رش کرنے کی ضرورت نہیں اس کوڈ کو اب ہم نے نہیں پڑا کنٹرول z کرتے ہیں یہ صرف میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس پہ بھی انہوں نے کیا کیا ہوا ڈیو کلاس ویجٹ اور ڈیو کلوس کر دی ٹائٹل میں ایش ٹو کلاس انہوں نے دے دی اور میس سائیڈ بار فور اس کا نام انہوں نے دے دیا اس کو ہم کر دیں گے کنٹرول z دیکھ یہاں پہ ٹیکس ڈومین ہے تو ایرر تو آئے گا ہم لکھ رہے ہیں سپارٹن فار اس کو ہم کر دیں گے کنٹرول z اور یہاں سے ہم کر دیں گے کنٹرول s بیک ایک ایک ریفرش جب ریفرش کریں کہ ایرر دور ہو جائیں گے چونکہ ہم جو کوٹ لکھتے ہیں اس میں ایرر نہیں ہوتا یہی تو سپارٹن کی شان ہے آپ اس کا ملوی ہے کہ یہ آپ کا تھیم کہیں بھی جائے گا تو اس بندے کو یہ سائیڈ بارز مل جائیں گے آپ اسی دیکھے سے فوٹرز کی سائیڈ بار بنالیں چار پانچ